مغلائی کھانے ہوں یعنی دہلی کے کھانے ہوں یا لکھنو کے کھانے ہوں ہیدراباد کے کھانے ہوں اس کے ساتھ ایک لفظ بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے دسترخان اس نام سے بہت سے ریسٹورانز بھی آپ کو ملیں گے دسترخان کے نام سے گھروں میں بھی ہوتے ہیں دسترخان لیکن جو لوگ نہیں اس طریقے سے زیادہ واقف ہیں ان کی جانکاری کے لیے ہم آج کی باتچیت کے شروعات اس لفظ کی لفظ کے جو معنی ہیں اس سے کرتے ہیں دسترخان اصل میں ترکی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے وہ کپڑا جس پہ رکھ کے کھانا کھایا جاتا ہو اور اسی معنی میں دسترخان کو گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے ایک کپڑا ہوتا ہے جو عمومن جیسے ہمارے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پیلے رنگ کا زرد رنگ کا ہے اس پہ کچھ اشار لکھے ہیں کچھ شیر لکھے ہیں کھانے کے سلسلے میں اللہ کا شکر بھیجتے ہیں کھانے میں اور مہمان نوازی کا بھی اس میں ذکر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دسترخان دسترخان صرف یہ کپڑے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ دسترخان ایک پورے اس سسٹم کا نام ہے جس انداز میں کھانا کھایا جاتا ہے یعنی زمین پر بیٹھ کے جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب زمین پر بیٹھنے میں اس میں بہت بڑا جو ایک سمبولک اس کا جو ایک میسج ہے وہ یہ ہے مساواد برابری سب ایک دوسرے سے بلکل قریب بیٹھتے ہیں اور دسترخان جو ہے وہ سامنے بھی شاہ ہوتا ہے یہ پیلے رنگ کا جیسے پہلے سفید ہوتا تھا اب اس پر مرد جو ہیں وہ اس طرح پلتی مار کے بیٹھتے ہیں مرد یعنی ایک دوسرے سے گھٹنے جو ہیں وہ جل رہے ہوتے ہیں اچھا عورتیں دسترخان پر بیٹھتی ہیں تو گھٹنا توڑ کے بیٹھتی ہیں تو عورتوں مردوں کا دسترخان الگ الگ ہوتا ہے عورتیں الگ کھاتی ہیں مرد الگ لیکن اگر ایک گھر میں ہو رہا ہے اس میں فادر ان لاؤ بھی ہیں دیور بھی ہیں جیڈ بھی ہیں سو اب عورتیں اومن پیر موڑ کے گھٹنا توڑ کے جیسے ایرانی حضرات محفیل میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھتی یوں کر کے اب آئیے بتاتے ہیں کہ دسترخان کے مینرز کیا ہیں سب سے پہلے تو جب دسترخان بج گیا تو اس کے اوپر سب سے پہلے روٹی رکھی جاتی ہے اور روٹی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس روٹی کو کسی ڈش یا پلیٹ یا کسی تھال میں نہیں رکھتے ہیں روٹی کو ہمیشہ دسترخان اس کپڑے پہ ہی رکھا جاتا ہے اس کے بعد اور چیزیں ہوتی ہیں کواب ہیں سالن ہیں دال ہیں ترکاریاں ہیں جو بھی ہیں وہ سب رکھی ہوتی ہیں لیکن سب سرپوش سے ڈھکی ہوتی ہیں اب سرپوش کیا ہوتا ہے سرپوش یعنی جو ایک کور ہوتا ہے جس کو لڈ بھی کہہ سکتے ہیں ڈھکنا بھی کہہ سکتے ہیں آج کل کے جو چینی کے برتن ہوتے ہیں اس میں تو آتا ہی ہے تمام جو بولز ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈھاکنے کا لیکن یہ چینی کے برتن تو بہت بعد میں آئیں اس سے پہلے یہاں چاندی کے اور تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے تو اس پہلے خوبصورت تانبے کے سرپوش ہوا کرتے تھے اور ان کو اٹھانے کے لیے جیسے انگوٹی کا چلہ ہوتا ہے دستر خان پہ کھانا جب شروع ہوتا ہے جب پورا دستر خان چن دیا جاتا ہے بلکہ بیٹھتے بھی سب جب ہی ہیں کہ جب پورا کھانا چن دیا جاتا ہے چننے کے معنی یہ ہے کہ پورا لیڈ آؤٹ ہو چننے کو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں لفظ چننے کا کہ کوئی چیزوں کو اٹھانے کو پلک کرنے کو کہتے ہیں چننہ لیکن دستر خان کے سلسلے میں یہ ایک الٹے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی پورا دستر خان جب بھار جائے جب پورا دستر خان چن دیا گیا تو لوگ آکے بیٹھتے ہیں اب بیٹھنے کے بھی طریقے اور آدھاب ہیں عموماً کانٹینٹل سٹائل میں جہاں ڈائننگ ٹیول ہوتی ہے وہاں ہیڈ ٹیول پر یعنی اکیلی جو سامنے کی طرف کا ریکٹینگلر حصہ ہوتا اس میں سب سے سینئر ایم یا میمان بٹھایا جاتا ہے دستر خان میں بالکل اس کے برقس ہے اس میں لمبائی میں ہی جو بزرگ آدمی ہوتا ہے جو خاص میمان ہوتا ہے اس کو بیٹھنے مٹھائی جاتا ہے اور اس کے ایلو پیلو لوگ بیٹھتے ہیں تاکہ اس کو اچھی طرح سے سرپ کر سکیں اب جب کھانا جو ہے پورا لگ گیا اس میں ایک چیز مسنگ ہے جو عام طور پہ کانٹینٹل اور آج کل کے کھانوں میں بہت ضروری ہوتی ہے گلاسز ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے دستر خان پہ کبھی پانی نہیں رکھا جاتا ہے یعنی نہ پہلے رکھا گیا ہے نہ اب بھی رکھا جاتا ہے اس کو ذرا برا سمجھا جاتا ہے کیونکہ مرنے کے دستر خان جو ہوتے ہیں فاتحے کے ہوتے ہیں اس میں پانی رکھا جاتا ہے یوں کٹورے یا گلاس کٹورے پہلے ہوتے تھے وہ ایک سینی میں رکھے جاتے ہیں اس میں پانی ہے آپ کو اگر ضرورت ہوئی پانی کیوں تو بیٹھنے پانی لوگ کمی پیتے تھے آپ نے پیا اور پھر دے دیا ایک دستر خان کا طریقہ اور بھی ہے جو مینرز میں ہے کہ جو گھر کا ہوسٹ ہوتا ہے وہ یا اس کے ملازم ہمیشہ دستر خان کے پیچھے لوگوں کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں کیونکہ کبھی کوئی ضرورت ہو تو وہ اس کو طرف اشارہ کر دیں اب یہ ہوتا ہے کہ دستر خان پر جیسے ہم لوگ یوں کرتے ہیں عام طور پر اپنے کھانوں میں گرم لائیے اور لائیے دستر خان کے عذاب میں یہ نہیں ہے دستر خان میں ایک ہی مرتبہ پورا کھانا آ جاتا ہے جو بیمان ہیں انہی نے نظر بھر کے دیکھ لیا کہ بس یہ یہی کھانا ہے یعنی صاحب خانہ کو جو ہوسٹ ہوں اس کو شرمندہ نہیں کرنا ہے کہ اور مانگئے اس میں اس لئے ایک ہی بار میں سارا کھانا آ گیا اب سرپوش اٹھانے میں ذرا سے کچھ مزاق بھی ہوتے تھے اب بیٹ معلوم ہے کواب رکھے ہیں تو انہی نے ہاتھ بڑھا لیا کواب اٹھا لیا کبھی کبھی کسی نے غلطی کی بیٹ میں زردہ رکھ دیا اب زردہ اٹھا لیا تو لوگ موہ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا مزاق بنا دیتے ہیں ان کا کہ دیکھیں لکھ النبل میں ہمیشہ روٹی پہلے کھائی جاتی ہے اور چانو الباد میں کھائی جاتے ہیں اس لئے پلاو یا سار یا جو اور بھی خوشکا ہوا چانوال ہوئے ان کو داہینے باہر رکھتی بیٹ میں سالن اور کواب بغیرہ اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھی جاتی ہے پنجاب میں پہلے چانوЛ کھاتے ہیں بعد میں روٹی کھاتے ہیں الہاباد میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے پہلے چانوال کھاتے ہیں بعد میں روٹی کھاتے ہیں اب جب دستر خان پورا چن گیا تو اب لوگ آ کر شروع بیٹھنا شروع کریں گے سب کو بلایا جائے گا بسم اللہ آئیے تشریف آئیے کھانا نوش فرمائیے تو سب سے پہلے بیٹ میں بزرگ بیٹھیں گے سب کے سامنے پلیٹس رکاویاں جن کو کہتے ہیں وہ آندھی دی ہوتی ہیں الٹی رکھی ہوتی ہیں اسی طرح سے کٹورے بھی جو سینی میں ہوتے ہیں ان میں پانی پیا جاتا ہے وہ ہمیشہ الٹے رکھے ہوتے ہیں اس کو سیدھا کر کے اس میں پانی لیا جاتا ہے اب جو بزرگ ہیں انہوں نے سب طرف دیکھا پورے دسترخان پر ایک نظر دوڑائی اور ایک کسی ڈش کی طرف کسی قاپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی بسم اللہ کہنے کا معنی ہے کہ اب کھانا شروع کیا جا سکتا ہے سب نے لیا سرف ہو گیا سب آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں اب اس میں بھی بہت آداب تھے اب تو دیری دیری سب طریقے اٹھتے جا رہے ہیں جیسے قلم کی ہڈی ہوتی ہے اس کو نلی کہتے ہیں عام طور پر اب لوگ قلم کی ہڈی میں گودہ ہوتا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے اس کے لیے گودہ کش ایک تانبے کی ایک تیلی سی ہوتی تھی سلائی سی اس سے نکالتے تھے اگر وہ نہیں ہے تو کلائی پہ کلائی ایسے رکھ کے پلیٹ میں اس کو نکالتے تھے برتنوں سے آواز آنا بہت بتہذیبی تھی کہ کھٹ کھٹ بول رہی ہے اسی طرح سے مشلی بھی جب کھاتے تھے اس کا اگر کوئی کانٹا ہے کوئی بیچ کی ہڈڈی اس کو اگر آپ کو چوسنا ہے تو موہ پہ ہاتھ رکھ کے یوں اس کو چوستے تھے تیسری بات اسی سلسلے میں یہ ہے موہ پہ ہاتھ رکھنے میں وہ یہ کہ جب کھانا ختم ہو جا ہے اور کھانا اتنا اچھا ہو کہ آپ کو بہت مزہ آیا اور نہ بھی مزہ آیا ہو تو انگلیاں چاٹنا اسی سے معاورہ بنایا ہے کہ ان کو اتنی بات پسند آئی کہ انگلیاں چاٹتے پہ اٹھے انگلیاں چاٹنے کو مستحف سمجھا گیا ہے کہا گیا بہت سواب کا کام ہے لیکن جب آپ انگلیاں چاٹیے تو اپنے موہ پہ دوسرا ہاتھ ایسے رکھ لیجئے اسی طرح سے پلیٹ میں جو ہے وہ کھانا کبھی چھوڑا نہیں جاتا ہے دسترخان پہ پوری طرح سے صاف کر لیتے ہیں اب یہ کھانا پورا ہو گیا اب جو بزرگ ہیں وہ سب پہ دھیرے دھیرے نظر ڈال رہے ہیں کہ سب کا کھانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا جب سب کا کھانا ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہیں گے شکر الحمدللہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو معنی اب آپ لوگ آہستہ آہستہ اٹھ سکتے ہیں پہلے وہ خود ہی اٹھیں گے بزرگ ایک اور دسترخان کی مینرز میں خاص چیز ہے اگر ہم نے جلدی کھا لیا ہے اور ہمارے پہلو میں جو بیٹھا ہے وہ ابھی کھا رہا ہے تو ہم اٹھیں گے نہیں اگر بہت جلدی ہے کوئی ایسی اجلد ہے کہ وہ اٹھ رہی ہیں بالکل تو اس سے اجازت لے کے اٹھیں گے تاکہ وہ شربندہ نہ ہو کہ اس نے زیادہ کھایا ہے اور ہم اس سے کم کھا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دسترخان پہ میٹھا کیسے کھایا جاتا تھا اور اب کیسے کھایا جاتا ہے انگریزوں کی آمد سے پہلے یعنی انگریزوں کی آنے سے پہلے فرانسیسی اور ڈچ وغیرہ تو ہندوستان نے پہلے ہی آگئے تھے ان کے ساتھ یہ کٹلری اور کروکری آئی ہے اس کے پہلے یہاں تانبے کے چاندی کے محلوں میں برتن ہوا کرتے تھے ہام لوگوں میں چاندی کی رکابیاں اور کاسے اور قابیں قاب کہتے ہیں ڈش کو جس میں چانول صرف کی رہا تھا اس کو قاب کہتے ہیں بڑی جو ہوتی ہے سینی ہوتی ہے بڑی گول سے سینی جس پہ کٹورے وغیرہ رکھے جاتے ہیں ایک ہوتی ہے کشتی پانی کشتی میں بھی رکھا جاتا ہے ابھی کشتی کا ایک اور استعمال آپ کو بتائیں گے تو یہ جو چمچے تو بعد میں آئے ہیں جس کو چمچ کہا جاتا ہے لکھنو میں عام طور پر ہم لوگ چمچے کہتے ہیں تو وہ تو بعد میں آئے ہیں اس کے پہلے میٹھے کو بھی جو ہے وہ ہاتھ سے کھائی جاتا تھا اسی لیے انگلیاں چھاٹنے کا رواج تھا ابھی ہم نے کشتی کا استعمال کیا کشتی کیا ہوتی ہے ریکٹانگلر تانبے کی یا پیتل کی ایک ٹری ہوتی ہے جس میں اکثر کنڈے بھی لگے ہوتے ہیں اس کشتی کا استعمال سروس کیلئے کیا جاتا ہے چائے بھی دی جا سکتی ہے اس میں شربت دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ استعمال کی چیز ہوتی اس کو کشتی کہتے ہیں ایک کشتی خاص طور پر ہوتی جناب کی کشتی جناب کی کشتی کیا ہوتی جو نکاح پڑھانے آتے ہیں لکھنو میں مولانا مولویوں کو عام طور پر لکھنو میں جناب کہتے ہیں تو وہ دو مولانا ہوتے ہیں ان کی کشتیاں ہوتی ہیں ان کشتیوں میں کیا ہوتا ہے سوکھے میوے ہوتے ہیں ایک رومال ہوتا ہے اتر کے شیشی ہوتی ہے اور جو ان کو شردہ سے کچھ دینا چاہیں تو ایک لفافہ بھی اس میں ہوتا ہے تو یہ وہ پہلے بہت سے گھروں میں جوڑا بھی ہوتا تھا جناب کے کپڑے بھی ہوتے تھے تو یہ جناب کی کشتی کہلاتی ہے اب یہاں دیکھئے انگریز کشتی میں اتر کے ساتھ رومال ہوتا ہے لیکن لکھنو میں کبھی کسی کو گفت میں رومال نہیں دیتے ہیں بہت منحوس سمجھا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور گفت ہے اس کو کبھی نہیں دیتا ہے لکھنو میں کوئی وہ ہے تاج محل یہ انگریز یہاں سے تاج محل لے لے کے جاتے ہیں لکھنو میں کسی کی اگر آپ کسی کو گفت میں دے دیجئے تو بہت برا مانے گا کہ ہم کو تاج محل دے دیا کیونکہ وہ ایک مقبرہ ہے یہ تو ہم لوگ کسی ریسٹران میں جائیں یا گھر میں کسی کی دعوت ہوئی یوں بھی عموان جو اہم طور پر کھانا کھاتے ہیں تو ایک تو ڈینر پلیٹ ہوتی ہے اور بائیں طرف میں کوٹر پلیٹ رکھتے ہیں اس کوٹر پلیٹ میں روٹی رکھتے ہیں یا اور بھی کچھ چیزیں رکھ سکتے ہیں کانٹے چمچے وغیرہ لیکن جو دسترخان کی تہذیر ہے اس میں کوٹر پلیٹ کا کوئی تصور نہیں ہے چونکہ ساری چیزیں اس ڈینر پلیٹ میں ہی لی جاتی ہیں یا آپ غور کیجئے گا دسترخان پہ کھانے والے لوگ جو ہیں وہ سالن بھی پلیٹ میں ہی لیتے ہیں کٹوری کا کوئی تصور نہیں کہ کٹوریاں یہ بہت بعد میں ایجاد ہوئی اس کو چملی کہتے ہیں جب یہ چمچے آگئے ہوں گے تب یہ چملیوں کا چلنچ شروع ہوا کہ اس سے میٹھا کھانے لگے پہلے سباز سے کھاتے تھے اور دال اور سالن وغیرہ سب اسی ڈینر پلیٹ میں ہی لیتے تھے ایک ہی پلیٹ ہوتی تھی اس میں ہی پورا کھانا کھائے جاتا تھا کچھ چیزیں ہوں رہے ہیں جو دسترخان پہ نہیں ہوتی ہیں یہاں تک اگر مٹر پلاؤ ہے یا کھچڑی ہے اس کے ساتھ بھی اچار نہیں ہوتے ہیں بلکہ مربع اور چٹنیاں ہوتی ہیں پلاؤ کے ساتھ یعنی بریانی کے ساتھ برانی ہوگی پتلے دہی کا رائتہ جو ہم لوگ کا لکنوں کا خاص رائتہ ہوتا ہے جس کو برانی کہتے ہیں اس کے علاوہ سیلڈ جو ہے وہ اب ہونے لگا پہلے دسترخان پہ کبھی اس طرح کا کانٹیننٹل سٹائل کا کٹاوہ سیلڈ نہیں ہوتا تھا یعنی تک پیاز بھی نہیں ہوتی تھی کوابوں کے ساتھ چٹنی ہوتی تھی اس کے ساتھ تو یہ چیزیں جو تھی دسترخان پہ نہیں ہوتی تھی اس کے علاوہ پانی تو کبھی رکھتے ہی نہیں ہیں دسترخان یہ تو تھی عام جو گھروں میں چھوٹی محفلوں کے دسترخان ہوتے ہیں جہاں بڑی بڑی محفلیں ہوا کرتی تھی یعنی دو دو سو تین تین سو لوگ ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں خصوصا مغلیہ دور میں یا شاہی دور میں لکنوں میں تو بادشاہ اور جو قاضی ہیں یا جو چیف پریسٹ ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں دیتے تھے بسم اللہ انہیں نے کہا بسم اللہ تو آخر تک یہ خبر پہنچ جاتی تھی کہ کھانا شروع ہو گیا اسی طرح سے شکر الحمدللہ یعنی اب کھانا ختم ہو گیا اپنے ہاتھ روک لیجئے اب کھانا ختم ہو گیا تو باد بھی دھو جائیں گے ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن وغیرہ لکنوں کے گھروں میں بہت بعد میں آئے ہیں اچھے بڑے بڑے گھروں میں بھی محلوں میں بھی واش بیسن کا کوئی تصور نہیں تھا بلکہ سلفچیاں ہوتی تھی سلفچیاں تانبے کی ہوتی تھی اس کے اوپر ایک ڈھککن بڑے خوبصورت جالیدار ہوتی تھی اور اس میں گھانس رکھی جاتی تھی جس میں تانبے کے لوٹے سے لوگوں کے ہاتھ دھولائی جاتی تھی یہ عمل کھانے سے پہلے بھی ہوتا تھا اور کھانے کے بعد بھی ہوتا تھا اس میں بڑی احتیاط ایک خاص یہ ہوتی تھی کہ جو گھر کا خاص مہمان ہوتا تھا نہیں دی جاتی تھی بلکہ جو صاحب خانہ ہوتا تھا یہ جو ہوسٹ ہوتا تھا وہ خود اپنے ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالتا تھا ان کے اور ان کے ہاتھ سلفچی سے دھولواتا تھا اور کندے کے اوپر تولیہ ڈالتے تھے اور یہ طریقہ محمود آباد رجل صاحب محمود آباد لورپور پیرپور جتنی اسٹریٹس ہیں ان میں یہ طریقہ تھا جب علماء ان کے آجاتے تھے بڑے مولوی جاتے تھے تو ان کو جو راجہ صاحبان تھے وہ بھی اسی طرح سے ان کے ہاتھ خود اپنے ہاتھ سے پانی ڈال کے دھولویا کرتے تھے یہ تو تھی کچھ اپتدائی گفتگو شروعاتی باتیں ہیں دسترخان کے مینرز کے سلسلے میں لیکن دسترخان کے بہت سے انداز ہیں نظر کا دسترخان چوتھی کا دسترخان رئیسوں کے دسترخان اور ان سے جڑی ہوئی کچھ یادیں کچھ قصے کچھ واقعات وہ اگلے کسی اپیسوڈ میں ہم آپ کے خدمت محرز کریں گے امید ہے آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے کمنٹ سے ہمیں ضرور نوازتے رہیے اور یہ بھی گزارش ہے ہمیشہ کی طرح کہ اپنے چینل کو دیکھئے اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور ان سے بھی اس کو سبسکرائب کرائیے اگلی مرتبہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ آدھا